اسلام علیکم اگر بات کی جائے ایم ایسی کمیشری کی تو وہاں پہ کچھ پریکٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی پریپیئیشن ہوتی ہیں کہ مختلف کمپاؤنڈ دیا جاتا ہے ان سے مختلف کمپاؤنڈ پریپیئر کرنے پڑتے ہیں سو آج کی اس لیکچر میں یہی چیز ہم نے ایک ڈسکس کرنی ہے کہ ہم نے بینزل تیار کرنا ہے بینزوین سے سب سے پہلی بات بینزل کیا چیز ہے بینزوین کیا چیز ہے ان دونوں کے فارملے دیکھ رو ہمارے پاس بینزل ہے نا بینزل یہ والا کمپاؤنڈ ہے ان دونوں میں فرق کارلیجی کے ڈیفرینشیڈ کرلیجیئے کتنا فرق ہے دوکہ بینزینن ہے بینزل میں اور دونوں کے ساتھ یہ والا چیز جڑی ہوتی ہے یہ والا چیز اس طرح اور یہ دونوں کی دونوں بنزین ہمارے پاس کنیکٹیڈ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس بنزیل ہے اب یہ چیز ہم تیار کرنا جاتے ہیں ہم نے کیا جی پریریشن آف بنزیل بنزیل تیار کرنا جاتے ہیں کہاں سے تیار کرنا ہے بنزوین سے اب بنزوین کا فارملا کیا ہے یہ ہمارے پاس بنزوین ہے بنزوین کون سی چیز ہے جی سمپل تقریبن تقریبن اوپر والے فارملا کی ہی طرح ہے لیکن تھوڑا سا چینج ہے کہاں پہ چینج ہے وہ ابھی دیکھ لیتا ہے یہاں پہ دیکھو یہاں تک تقریبن تقریبن سیم ہے اگر چیک کروگے نا یہاں تک آلموسٹ آلموسٹ سیم ہے اب دیکھو صرف اور صرف چینج اس کاربن پہ ہے یہاں پہ اس کاربن پہ ڈبل بانڈ آکسیجن ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک او ایچ گروپ لگا ہوا ہے اور ایک ہائیڈروجن ایٹن لگا ہوا ہے لے جی ہمارے پاس بنزوین ہے آپ نے بنزوین کو یوز کرنا ہے اور اس سے بنزل تیار کرنی ہے اب اس کے لئے پروسیجر کیا ہوگا کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہیں کمیکل کون کون سے چاہیے کتنی کتنی مقدار چاہیے اس کا پروسیجر کیا ہے اس کا میکنیزم کیا ہے یہ ساری تھی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اسی ریکٹر میں سو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس اپریٹس آ جاتا ہے اپریٹس ریکوائیڈ کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیز سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سو یہاں پہ چند ایک چیزیں ہمیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں ان کا نام یاد رکھ لیجئے گا سب سے پہلے چیز ہے یہ راؤنڈ بوٹم فلاسک راؤنڈ بوٹم فلاسک راؤنڈ بوٹم فلاسک بلکل اس کا پیندہ گول ہوتا ہے یہ والی فلاسک ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ بیکرز چاہیے ہوتے ہیں سلوشنوں غیرہ لینے کے لئے اس کے بعد برنر چاہیے سلوشن کو ہیٹ کرنے کے لئے اس کے بعد ٹرایپورٹ سٹینڈ چاہیے ٹرایپورٹ سٹینڈ کے اوپر سلوشن کو رکھ کے ہم ہیٹ کریں گے نیکس چیز ہے جی وہ وٹر بات چاہیے آن diabہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم سلوشن کو رکھ کے گرم کر رہے ہوتے ہیں وٹر بات ڈائرکٹ ہم گرم نہیں کررہے ہیں اس کے بعد ڈائی اور ڈائی این م venue ڈائی اور ڈائی بھور threatened weepol vroom کے لیے lastéra semi ڈائی 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 اور ڈائی اور ڈائی بھور nμε تطور کال لیے ڈائی molecویل ڈائی بھور کرتے ہیں ہمارے پاس کامی کلیا کری چاہیے جئے م venues یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیمیکل ریجنٹس کون کون سے کیمیکل ہمیں یہاں پہ ریکوائیڈ ہوں گے سو سب سے پہلی چیز جو ہمیں ریکوائیڈ دیکھو ہم نے تیار کرنی ہے بینزوین سے بینزل تو بینزوین تو ہمیں چاہیے چاہیے پہلے ہمارے پاس جو کیمیکل ریکوائیڈ ہے وہ ہے بینزوین بینزوین اور یاد رکھیں جو بینزوین ہے یہ سولیڈ فارم مطلب سے آپ کو اس کے دس گرام چاہیے اپنے بینزوین کو لے جانا ہے وینگ مشین کے اوپر دس گرام معیر کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر میں چاہیے تو وہ کنسٹریٹیڈ ایچ اینو تھری نائٹری کے سرڈ کا سلیشن چاہیے وہ بھی کنسٹریٹیڈ فارم میں 25 ایمیل 25 ایمیل کنسٹریٹیڈ ایچ اینو چاہیے اس کے بعد ڈسٹیلڈ ووٹر چاہیے ہمیں ڈسٹیلڈ ووٹر نارمل ووٹر ہم بھی استعمال نہیں کر رہے کیونکہ اس کے اندر ایمپیورٹیز اگر ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں دس ایمیل چاہیے ہوتا ہے نیکس چیز آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس الکوہل ہوتی ہے الکوہل جو ہم بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ایتھانل ہوتی ہے یہ ہمیں چاہیے صرف اسے ٹو ایمیل دو میلی لیٹر چاہیے اور لاس میں ہمارے پاس اسٹی کے ساتھ چاہیے جہاں پھر اس کو یہ بھی کیسے تھے گلیشیل اسٹی کے ساتھ بلکل پیور فارم میں ہونے چاہیے یہ دس ایمیل ہونے چاہیے لو جیہاں ہمارے پاس ریکوائیڈ اب اس کے بعد پروسیجر کیا ہے یہ سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کے بعد کیمیکر ریکشن دیکھیں گے کیمیکر ریکشن کے بعد ہم لاس میں چلے جائیں گے ہے اس کے میکانیزم کی طرف بات کر لیتے ہیں اب پروسیجر کی پروسیجر کہ ہم اس کو کس طرح تیار کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے پروسیجر بلکل آسان ہے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ چند ایک چیزیں جب مہیر کر لینی ہے نا تو ایک چیز راؤنڈ بوٹم فلاسک جو کہ ہم نے یہاں پہ لکھ ہوا ہے Forsch 핑 guy ڈ Burn tail ڈ Burn looter pm فلاسک لینی ہے لے جی یہاں ہمارے پاس آگے Finnifier rous farm flask کچھ اس اس طرح لین کی ہوگیBir کیا ہے یہ بارhei چیز ہمارے پاس آ Не по round dol implications کے بعد آپ نے سارا کی ساری چیزیں ڈال ہیں جی سب سے پہلی چیز آپ کے پاس یہاں پہ جو چیزیں رکھے ہیں نا تو کہ مجھا بڑی چیزیں ریکشن ہے سب سے پہلی چیز آپ نے جو ڈالی water ڈالو سب سے پہلے نمبر پہ 10 ml water ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس نیکس سو چیز آ جاتی ہے وہ ہے نائٹرک ایسڈ آپ نے سیکنڈ نمبر پہ ڈالنا ہے جی نائٹرک ایسڈ کتنے ہم نے نائٹرک ایسڈ لینا ہے یہاں پہ دیکھ لیں جی 25 ml پچیس میلی لیٹر ایچ اینو تھری ڈالو اس کے اندر یہ سیکنڈ سٹیپ میں اب اس کے بعد ان دونوں کو مکس کر لیں نا مکس کرنے کے بعد آپ نے بنزوین 10 گرام اس کا ویٹ کر کے رکھا ہوگا کیونکہ یہ سولیڈ فارم میں ہوتا ہے نیکس ہمارے پاس 10 گرام بنزوین ڈال دو 10 گرام آف بنزوین بنزوین لو یہ ہمارے پاس تھرڈ چیز آگی اس کے بعد آجو فور چیز پہ آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے 2 ml الکوہل 2 ml الکوہل 2 ml الکوہل ڈالنی ہے اور وٹر آپ نے شروع میں ڈالا ہوگا سی لے جی ہمارے پاس اور اس کے بعد ہمارے پاس 10 ml اسٹ کے سیڈ ہے یہ بھی آپ نے اسی اندر ڈال دینا ہے 10 ml اسٹی کے سر اسٹی کے سر لو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو کیا کرنا شروع کر دینا ہے بعد میں ہیٹ کرنا شروع کر دینا ہے لو ہوگا کیا کہ جیسے ہیٹ کرو گے ہمارے پاس یلو بننے شروع ہو جائیں گے ایک وقت ہے گا میں اس کو یہاں تک بھر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں رکھا ہے ٹرائپورٹ سٹینڈ کے اوپر اور یہاں بھی اس کے نیچے میں لگا رکھی آگ یعنی بنسہ برنے جلا رکھا یا سپریڈ لیم جو بھی آپ سمجھنا چاہیے اسے بنسہ برنے جلا رکھا ہے اس کے اوپر لگا رکھا ہے میں نے کونڈینسر کیا ہوگا جیسے یہاں پر اس کو ہیٹ کریں گے کچھ نہ کچھ ویپرز بنیں گے جب وہ ویپرز اوپر کی طرف اٹھیں گے وہ کنڈینسر ان کو کٹھا کر کے دوبارہ پھر لیکوڑ فارم میں کنورٹ کر کے نیچے کی طرف آ جائے گا ہم ریفلکس کا نام دے رہے ہوتے ہیں یہ تقریباً ہیٹ آپ نے کرنا ہے 30 منٹ سکھ آلموس کرنا پڑتا ہے 20 25 30 اتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یلو کلر کی کرسٹس بننے شروع ہو جائیں گے جیسے کلر کرسٹس بننے شروع ہو جائیں تو آپ نے اس کو تھنڈا کر رہا ہے تھنڈا کرنے کے بعد فلٹر کر لینا یہ ہمارا پاس اس کا پروسیجر تھا اب اس کو تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں آپ نے کرنا ہے take 25 ml جب پروسیجر لکھ رہا ہوں take 25 ml of nitric acid HNO3 in 10 gram benzoin 10 gram of benzoin benzoin جو کے solid form میں ہوتا ہے آپ نے 25 ml nitric acid 10 gram benzoin 10 ml لے لینا ہے اور اس میں add کر دینا ہے 10 ml and add اور اس میں add کر دو 10 ml 10 ml st کے ساتھ CH3 COOH یہ ہمارے پاس st کے ساتھ ہے in a round bottom flask in a round bottom flask round bottom flask کے اندر چند چیزیں یہ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو reflux کرنا ہے تقریبا تقریبا 30 minutes ساکھ ری فلکس ڈ ری فلکس ڈ 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 سمجھا دی ہے کہ آپ نے اس کو گرم کرنے اس کے اوپر لگا ہوگا کنڈینسر اس طرح کنڈینسر ہوتا ہے اب اس کے اردگیت پانی بیارہ ہوگا جو کیا کرے گا جہاں سے جو ویپرز باندے ہوں گے نا اس کو دوبارہ پھر کنڈینس کر کے نیچے کی طرح بھیج دے گا یہ ہمارے پاس کنڈینسر کا کام ہوتا ہے آپ نے اس کو کہنے ریفلکس کر ریفلکس کرنا ہے یعنی تیس منٹ تک لگا تار آپ نے اس کو ہیٹی کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا ییلو پی پی ٹی ییلو پی پی ٹی ڈیز فارمڈ ییلو پی پی ٹی بن جائیں گے ناو فیلٹر ایٹ آپ نے اس کو فیلٹر کر لینا ہے اور اس کو ڈرائے کرنا ہے ڈرائے لوگ یہ چیز ہے جو پروسیج ہے بلکو سیمپل سا ہے آپ نے سارے کامیکل ڈال گئے ایک دفعہ ہیٹ کرنا ہیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فیلٹر کر لینا ہے جیسے ییلو پی ٹی ڈیز بننے شروع ہو جائیں اور یہ ہمارے پاس بینزل بنے گا کون سی چیز بنے گی بینزل بنے گا سو ایسا کرو کہ اس کا ایک سکرین شوڑ لے لوں یہاں تک کا بعد میں اس کا میکنزم دیکھ لیتے ہیں بینزل ہم نے پریپیر کرنا ہے بینزوین سے سو سب سے پہلے ہم اس کا ریاکشن دیکھ لیں گے ریاکشن کے بعد ہم میکنزم دیکھیں گے سو ریاکشن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بلکو سیمپل سا ریاکشن ہے آپ نے بینزل بنانا ہے بینزوین سے سو ہمارے پاس کیمیکل ایکویشن اگر دیکھیں جائیں کیمیکل ایکویشن یہ بلکو سیمپل سی کیمیکل ایکویشن ہے کیا کرنا ہے آپ نے بینزوین لینا ہے اور بینزوین کا کیمیکل فارمولا یہ بلا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا سی ڈیبل بونڈ او سی یہاں پہ ویچ ہوتا ہے یہاں پہ ہائیڈروجن ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس پھر دوبارہ بینزین رینگ آ جائے گی لیجئے ہمارے پاس بینزینگ ہے یہ بلکہ چیز ہمارے پاس کہل آ رہی ہوتی ہے بینزوین کیا چیز ہے یہ بینزوین اب اس کا اگر ایکشن کروایا جائے اسڈ کی موجودگی میں تو یہ بینزل بنا دیتا ہے بینزل کا فارمولا ہمارے پاس یہ بلا کچھ ہوتا ہے اس طرح کا صرف ایک کاربن پہ چینجنگ آ رہی ہوتی ہے وہ کاربن کون سا یہ بلا کاربن ہے اس پہ چینجنگ آنا ہے اس میں چینجنگ کیا آنا ہے کہ یہاں پہ بھی ڈبل بونڈ ہو لگ جانا ہے اور یہ بلکہ چیز ہمارے پاس کلا آ رہی ہوتی ہے بینزل نام دے رہے ہوتے ہیں بنزل کا نام دے رہے ہوتے ہیں یہ والی چیز ہمارے پاس بنزل ہے اب بنزوین سے ہم نے بنزل دیار کر لیا ہے یہ والا ریاکشن ہے سیمپل سا اب مین جو چیز آ جاتا ہے یہ میکانیزم ہے یہ ریاکشن ہو کس طرح کس طرح رہا ہے تو ہیڈنگ دے دو میکانیزم کی میکانیزم اور یاد رکھئے گا میں نے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے اچھے طریقہ سے جانتے ہیں یہ ایسیڈ ہے سو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسیڈ کٹلائز ریاکشن ہے اس ریاکشن کو ایسیڈ کٹلائز کر رہا تھا سو دیٹس ویٹس نون ایسیڈ کٹلائز ریاکشن اب ایسیڈ کا کام کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر ایچ ایسیڈ کی سٹکچر میں یہاں پر ڈرا کروں نا ایچ ایسیڈ سپس ٹھری کی سٹکچر کچھ اس طرح کی ہوتیا ہے ڈ ایسیڈ ה�فری ڈ ایپر د marched Can również 3 کی سٹکچر ہے یہاں پہ Regi نیونی گی سے پیدا ہوتان ہے ہمارے پاس سیمپل سی عجل شاؤ beispiel ہوتے ہیں آئین کے اندر ہوں پیدا ہوتا ہے تو یہاں پہ Nolan پیر موجود ہوتا ہے اکسیجن کے پر دو لوان پر موجود ہوتا ہے یہ لوان پر جا کے اس کے اوپر اٹک کرتے ہیں اٹک کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ یہ چیز بنا دیتے ہیں سیم ایزٹ لکھو لکھنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر او ایچ ٹو بان جائے کیونکہ یہ واقع ہے جا کے اس ساتھ جائے گا اکسیجن کے ساتھ ایک ہائیٹروجن پہلے سے موجود ہے ایک بول آکے جڑے گا تو دو ہائیٹروجن جھوڑ جائیں گے اور یہ والی چیز ویسے کی ویسے رہے گی اوہ نیگیٹیو یہ والی چیز ہمارے پاس کچھ تیار ہو جاتی ہے اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ اس کے اوپر پوزیٹیف چار جاتا ہے کیوں پوزیٹیف چار جا رہا ہے اکسیجن ایٹم میکسیم دو بونڈ بناتا ہے لیکن یہاں پہ گوھر کروگے تو آپ کو بتا چلے گا اکسیجن ایٹم کے دو بونڈ نہیں ہے تین ایک ہی ہے اور دو ہائیٹروجن کے ساتھ ہے اس کے اوپر ہم نے پوزیٹیف سائن یوز کیا ہے اب اس کے بعد میں نا اس فارمولے کو تھوڑ سا سمپلیفائی کر گئی یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہ والی جو چیز بنی ہے میرے پاس یہ کیا ہے جو میں کلر چینج کر لیتا ہوں آپ پر سے مکس اپنا ہوں یہ Cross pips ڈیا ہے اب ایک جب چینجがablend n bitch and who at RT ایسیم سٹکٹے نے کسیم سوڑی بنانے را bubbler n にگtیون Book cx ڈیا ہے جو muffin جب آلیا پ irrespons پسے کا بسا رہہ گا اس کے اوپر ایک حقی ninguém کل جانبتہ سا سمپلیفائی کر کے لکھوں گا تم کرے گے پورا پورا بنزین بنانے 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 کے بان спасے میں اس کے نو آپ کی جنگ وقت بان قبر نیکیش سے وہاں پر لکھ دو اس پوری سٹکچر کی جگہ پہ آپ پی ایچ لکھ سکتے ہو آگے کیا ہے سی ریول بہنڈ او ہے سی یہاں پہ او ایچ اور یہاں پہ ایچ اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس پی ایچ آ جائے گا اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ غور کرو گا نا یہ پوسیو چارج ہے اور یہاں پہ یہ جو اکسیجن ایٹم ہے یہ والا اکسیجن ایٹم اس کے پاس بھی لون پیئر موجود ہوتا ہے اب یہ والا لون پیئر اٹیک کرتا ہے اس نائٹروجن پہ اور یہ والا نائٹروجن یہاں پہ آکے جھوڑ جاتا ہے یہ والا نائٹروجن ایٹم یہاں پہ آکے جھوڑ جاتا ہے اور یہ والا وارٹر کا مولیکل یہاں سے نکل جاتا ہے ذرا اور کیجئے گا ہمارے پاس کیا چیز بنے گی یہ والی سیم ایچ آئے گی پی ایچ سی ڈیبل بونڈ او اس کے پاس سی یہاں پہ او ایچ پہلی سے موجود ہے اور اس کے اوپر چلے میں ایچ کرنا یہاں بونڈ بنا جاتا ہے تھوڑ سا ایکسپلور ہو جائے کیونکہ میکانیزم نکھ رہے ہیں اور یہاں اوپر والی سیڈ پہ دیکھو یہ والی چیز وارٹر کی فرم میں ایچ ٹو او کی فرم میں یہاں سے نکل جائے گی اتنی چیز وارٹر کی فرم میں نکل گی باقی کیا بچہ ہے این او ٹو این او ٹو اس کے اوپر آپ نے اٹھا کر لکھ دینا ہے یہاں پہ این ڈیبل بونڈ اوہ اور یہاں سنگل بونڈ یہ ہماری چیز ہمارے پاس این او ٹو کہہ لاری تو یہاں پہ پلس سائن ہوتا ہے یہ والی چیز ہمارے پاس ایک سیمپل سی بن گئی ہے اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہمارے پاس لگی ہوئی ایک فینائل گروپ ہے پی ایچ اور ایک ہائیڈروجن ایٹم لگا ہوئی ہے لگے یہ والی چیز بن گئی ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں سے ہائیڈروجن ریموو ہونا ہوتا ہے ہائیڈروجن یہاں پہ اپنے لیکن دیتا ہے اس پوسٹیو چارج کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہاں سے ہائیڈروجن ریموو ہو جاتا ہے اب یہاں سے ہائیڈروجن ایچ پوسٹیو کی فرم میں ریموو ہوگا اور اس کے نتیجم ہمارے پاس جو چیز بن رہی ہوتی ہے وہ دیکھو یہاں سے پی ایچ بن رہا ہے جہاں پہ چینجیں ہی گئے وہی چیز دیکھیں گے یہاں پہ سی دیکھو تھوڑا سی سائٹ پہ کر کے لکھ لیتے ہیں سی اب سی کے اوپر کون سی چیز ہے او او کے اوپر ہے جی این ڈبل بونڈ او او نیگٹیو یہاں پوسٹیو چار جائے گا یہ تھوڑا سی مکس اپ ہو رہا ہے ایک منٹ اس کو تھوڑا سا لہتا نیچے کر کے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ جب ایسے آتا ہے یہاں پہ صرف صرف آپ نے ایک ایچ پوسٹیو کو نکال لیا یہاں پہ ایچ پوسٹیو باقی سیم ایچ سٹرکٹر لکھ دیں نہیں ہے کیا بنیں گے ہمارے پاس سٹرکٹر پی ایچ سی ڈبل بونڈ او سی یہاں پہ او یہاں پہ این ڈبل بونڈ او او نیگٹیو یہاں پہ این پوسٹیو اب یہاں سے ہیڈروجن نکل گیا اور یہاں پوسٹیو چار جائے ختم ہو گیا باقی ساری کے ساری چیزیں پی ایچ اور یہاں پہ ہیڈروجن آ جائے گا یہ والی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں یہ والی چیزیں آپ نے سیمپل سی یاد رکھنی ہیں اب اس کے بعد اس سٹرکٹر میں کیا چینجنگ آتی ہے اس سٹرکٹر میں کیا چینجنگ آتی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک وارٹر کا مولیکل انوالو ہوتا ہے ایچ ٹو او اور وارٹر کے پاس دو لون پر موجود ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اٹیک کرتا ہے اس چیز کے اوپر اور یہ والی چیز کیا کرتا ہے یہاں سے یہ والی چیز یہاں نکلتی ہے یہ والی اصل میں یہ والی اکسیجن کے اوپر دو لیکٹرون موجود ہے نیکٹیف جاری کے مطلب ہے دو لیکٹرون یہ والی دو لیکٹرون یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ والی چیز یہاں پہ چھوڑ کے یہاں سے باہری طرف موو کر جاتا ہے اور جس کے نتیجے ہمارے پاس یہ والی بونڈ یہاں پہ شیفٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہائیڈروجن ووٹر کے ساتھ نکل جاتا ہے اور کچھ یہ والی چیز بن جاتی ہے سی ریبل بونڈ سی ڈیبل بونڈ اور یہاں پی اچ اور باقی چیزیں ہمارے پاس کونسی بانے دیکھو یہ والی ووٹر کے مولیکن یہ ہائیڈروجن نکالے یہاں پہ بن جائے گا اچریو پوسی اور یہاں دیکھو کونسی چیز نکلی این او ٹو اچیز نکلی اچریو پوسی اچریو پوسی ہمارے پاس سیمپل سا میکنیزم ہے کہ آپ بنزل بنانی ہے بنزوین سے ہم نے بنزوین کو استعمال کیا بنزوین کو استعمال کر کے ہم نے بنزوین پتیار کر لیا بہت سیمپل سا طریقہ آپ سب سے پہلے نائیٹروجن اچریو اچریو ایڈ کرو یہاں ہمارے پاس یہاں چیز بن جائے گی اس کے اندر ایڈ کرتا ہے واتر کا مولیکل نکال دینا اور اس چیز کو اٹھا کے اس او اچ کو اوپر لگانا ہے او اچ کو اوپر لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں سے ایک ہائیڈروجن ریموو کرنا ایک ہائیڈروجن یہیوالا ریموو کرنا اور یہاں سے ایڈروجن ریموو کرنا اور ہمارے پاس جو سلاس سیکچر ہمارے پاس میکانیزم ہے اس کے ایک سکرین چھوڑ لے لیجئے یہی ہمارے پاس آج کے لیکچن میں اللہ حافظ